سبسکرائب کریں برینڈڈ شہزاد یوٹیوب چینل کو اور دبائیں اس بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے اور اگر ہم شرجیل خان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے دنیا ایک ریکٹ میں اپنی شاندار بلے بازی سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانے والے شرجیل خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر شرجیل خان کا قصور کیا تھا آخر اندرکی کہانی ہے کیا پی ایس ایل کے ایک میچ میں پی سی بی نے شرجیل خان پر الزام آئد کیا تھا کہ شرجیل خان نے بکیز سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے بکیز کے کہنے پر دو ڈاٹ بالز کھیلی ہیں دوستو شرجیل خان نے بکیز سے رابطہ ہونے کے باوجود پی سی بی کو کچھ نہیں بتایا اور یہی بات پی سی بی ٹربیونل نے بھی سچ ثابت کر دی اور شرجیل خان پر پانچ سال کی پبندی آئد کر دی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کیا سچوے شرجیل خان نے دو ڈاٹ بالز کھیلی تھی دوستو شرجیل خان کے ڈاٹ بالز کھیلنے اور ان کے بینک اکاونٹ میں پیسوں کی ٹرانسیکشن کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں مل سکا تاہم بکیز سے رابطوں کے بعد شرجیل خان کا پی سی بی کو اگاہ نہ کرنا شرجیل خان کو لے ڈوبا ذرائع کے مطابق بکیز نے ڈاٹ بالز کھیلنے کی قیمت پچاس لاکھ پر بول رکھی ہوئی تھی یاد رہے کہ ان دنوں شرجیل خان برپور فارم میں تھے انہیں ایک کاؤنٹی کرکٹ نے پیجتر ہزار پاؤنڈ میں سائن بھی کر لیا تھا جو پاکستانی روپیز میں لاکھوں بنتے ہیں تو وہ معاہدہ بھی شرجیل خان کی موطلی کے بعد کینسل ہو گیا اب بات کر لیتے ہیں شرجیل خان پر لگی پبندی کی شرجیل خان پر لگی پبندی کب ختم ہوگی شرجیل خان کی پبندی ورلڈ کپ 2019 کے آخر پر ختم ہوگی یوں وہ ورلڈ کپ 2019 نہیں کھیل سکیں گے شرجیل خان کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے بے شک لالچ بری بلا ہے بس تو کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا شرجیل خان کے ساتھ جو کچھ ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لے گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں موسیقی موسیقی